مہترم ناظرین مہترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ کا استقبال کرتے ہیں ناظرین ہمارا مقصد یہ ہے اس پروگرام کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں آج جس عنوان پر ہمیں گفتو کرنا ہے وہ قرآن مجید کا چھٹا پارا ہے اور سرزمین قوم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید محمد جون عابدی صاحب قبلہ ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرتے ہیں قبلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ چونکہ آج ہمارے قرآن مجید کے چھٹے پارے کے بارے میں گفتگو کرنا ہے ہمیں لہذا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ چھٹے پارے میں پروردگار عالم نے کن کن رموز کن کن مطالب کی طرف اشارہ فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیہ الكریم وعلى آلہ الطیبین الطاحرین اما بعد میں سب سے پہلے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ماہ رمضان میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکام اسلام اور خدا کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت اہم سوال اور اچھا سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ ہمارا جو عنوان ہے آج کا وہ چھٹا پارہ ہے تو پہلے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ تعریف ہو جا چھٹے پارے کا تاکہ جو ہے وہ آگے آنے والی جو گفتگو ہے جی تاکہ ہمارے ناظرین یہ سمجھیں کہ اس پارے میں ان کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ چھٹا پارہ جو قرآن کریم کا ہے اس میں دو سوروں کا تذکرہ ہے دو سورے اس میں بیان کیے گئے ہیں البتہ مکمل نہیں ہیں پہلا سورہ نیسا ہے جو آیت ایک سو اٹالیس ون فٹی ایٹ سے لے کے آخر تک ہے اور دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ مائدہ ہے جس میں ہیں ابتدائی اسی آیات جو ہیں وہ اس سورے کی ذکر کی گئے ہیں البتہ ان دونوں سورے میں جتنی بھی آیات ہیں ان میں بہت اہم پیغامات دیے گئے ہیں تو اس سے ایک حصہ سورہ نیسا سے متعلق ہے اور ایک حصہ سورہ مائدہ سے متعلق ہے سورہ نیسا میں جن آیات جو آیات ہیں اس میں انہی باقی جو آیات بچی ہوئی ہیں آخر کی اس میں یہودیوں کی مذہمت کی گئی ہے سورہ نیسا میں یہودیوں کی مذہمت کی گئی ہے مذہمت اس بات کے اوپر کی گئی ہے کہ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ بعض انبیاء کا اقرار کرتے تھے بعض انبیاء کے اوپر ایمان لاتے تھے اور بعض کا انکار کر دیتے تھے تو قرآن نے انہیں بہت سخت الفاظ میں ان کی مذہمت کی ہے یعنی اگر کہ مطلب آپ بعض انبیاء کے اوپر ایمان تو لا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کا انکار کرتے تھے یہ اس کے بعد دوسری جو مذہبت کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم کے اوپر ایمان نہیں لائے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ تنہا جناب سرکار دو عالم کے اوپر ایمان نہیں لائے بلکہ خود جناب عیسیٰ کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے تھے اور ان لوگوں نے ان کی قتل کی سازش کی تھی اس بات کے اوپر قرآن کریم جو ہے وہ ان کی مضمت کر رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر قرآن کریم کا روح خورا ہے عیسائیوں کی طرف وہ ان کی مضمت کر رہا ہے اس سلسلے میں کہ وہ سرکار دو عالم کے اوپر ایمان نہیں لائے اور ساتھ جو ہے جناب عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں یہ اہم جو مہوری اور مرکزی نقاط ہیں سورہ نسا کے وہ یہ ہیں اس سلسلے میں اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس پارے کا وہ متعلق ہے سورہ مائدہ سے سورہ مائدہ میں ابتدائی سورہ مائدہ کی جو ہے وہ اہد و پیمان اور وعدے کی وفا اور ان تمام پیغامات سے ہوتی ہے اور اس میں کیا اہمیت ہے وعدے کی وفا کرنے کی اہد و پیمان کا پابند رہنے کی اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ سورہ جو گفتگو کر رہا ہے اور اس میں سب سے اہم جو پیغام ہے خود اس سورے کا کہ اہد و پیمان اور وعدے کی وفا کا سب سے اہم مزداق جو ہے وہ ولایت ہے اسی لئے بعض بزرگان نے جو کیونکہ اس میں مولای قینات کی ولایت کا بھی تذکرہ آئے اسی سورہ میں تو اس سورہ کو بعض بزرگ علماء نے سورہ ولایت بھی کہا ہے یہ مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں دیکھا سورہ ولایت بھی جو ہے اس سورہ کو کہا گیا ہے جزاک اللہ سبحان اللہ بہت ہی بہترین گفتگو اور بہت ہی امیر گفتگو تھی آپ کی مجموعی اعتبار سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ بعض انبیاء کا انکار کرتے تھے اور بعض انبیاء کو مانتے تھے تو ہم بھی جو ہے وہ مسلمان ہیں اور ہمارے آخری نبی جو ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارے ہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں تو کیا ہمیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر ایمان لانا ہے یا صرف ہم نبی کریم پر ایمان لائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر لیں یہ ہمارے لئے کافی ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور شاید ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال رہو اور خاص طور سے ہمارے جوانوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا اب جو انبیاء ہیں وہ گزر چکے ہیں اور پھر ہمارے لئے جو ضروری ہے اسلام جو ہے وہ جناب سرکار دو عالم لے کے آئے ہیں تو سیورنی کو پر ایمان لے آئے یہ کفائد کرتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام تو تمام انبیاء لے کے آئے ہیں شریعتیں مختلف لے کے آئے ہیں انبیاء کی جو شریعتیں ہیں وہ مختلف ہیں شریعت محمدی پر ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے ہمارے لئے لیکن تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھنا کی وہ اللہ کے طرف سے انسانیت کی رہبری اور انسانیت کی ہدایت کے لئے اور ان کی رہنمائی کے لئے یعنی آئے تھے زمین کے اوپر اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا اللہ نے انہیں حادی بنایا تھا اللہ نے انہیں رہنمائی بنا کر بھیجا تھا اس بات کا اقرار کرنا واجب ضروری اور لازمی ہے خلیص سرکار دو عالم کی نبوت کا اقرار کرنا ضروری نہیں ہے کہ خلیص سرکار دو عالم کی نبوت ملنے کی وہ نبی دنا نبوت یعنی اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا اس بات پر ایمان نہ آنا ایک کم کر سکتے نہیں ایک بھی اگر آپ نے کم کر دیا تو دائرہ اسلام سے خرید جائیں گے اصلا اسلام میں رہیں گے ہی نہیں آپ دیکھیں اسی سلسلے میں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ خود قرآن کریم اسی لیے یہودیوں کی مذہبت کر رہا ہے آیت ہے قرآن کریم کی یہودیوں کی مذہبت اسی لیے کر رہا ہے میں آپ کی خدمت میں آیت کی تلاوت کروں کہ آیت کہتی ہے سورہ نیسا کی ایک سو پچاسمی آیت آپ دیکھیں بہت لہجہ قرآن کا آپ دیکھیں سلسلے میں کیا ہے وہ لوگ جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں یعنی بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں کچھ کو مانیں کچھ کو نہ مانیں اس کے بعد یہاں تک تو آیت ہے اگلی آیت میں جو ہے لہجہ بدل گیا آیت کا حقیقت اور واقعیت یہ ہے کہ یہی کافر ہیں جو بعض کا انکار کرتے ہیں اور بعض کو مانتے ہیں تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ خالی جناب سرکار دو عالم کی نبوت کا اقرار کرنا واجب اور لازمی نہیں ہے ان کی شریعت پر عمل کرنا ان کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کے اقرار کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء اکرام کی نبوت اور رسالت کو ماننا ضروری لازمی اور واجبی ہے ورنہ ہم جو ہیں وہ حقیقی اور واقعی کافروں میں شمار ہوں گے جزاک اللہ قبلہ اسی سورے سورے کے آیت نمبر 169 میں پروردگار عالم اشارہ کر رہا ہے کہ ہر انسان اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے بہت اہم نکتہ ہے یہ کہ یہاں پہ جناب عیسیٰ پر ایمان کا تذکرہ جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے یہاں پر قرآن جو ہے وہ زیادہ تر موجودہ اسلامی قوانین کے سلے میں گتو کر رہا ہے اس کا جناب عیسیٰ سے کیا تعلق ہے ہر شخص جو ہے مرنے سے پہلے یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب عیسیٰ سرکار دو عالم کی اوپر ایمان لے آئے گا کہ مرنے سے پہلے یہ جناب عیسیٰ آپ خدم میں عرض کریں کہ اس کا جو قلیدی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جناب امام زمانہ علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں انشاءاللہ جب آپ ظہور فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی اقلدہ میں نماز پڑھیں گے اب یہاں پہ جو تذکرہ میں آپ کی خدمت میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں کہ جو ہے اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ امن اہل کتاب سورہ نسا کی ایک سو انسٹھویں آیت ہے کہنے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی ایسا ہائی نہیں کہ جو اپنی موت سے پہلے جناب عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لے آئے آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ ایک شخص ہے ہوشب نامی جو حجاج ابن یوسف سقفی بہت مشہور شیعوں کے قتل میں جو ہے وہ ہزاروں شیعوں کو اس نے قتل کیا ہزاروں لوگوں کو اس نے مارا مسلمانوں کا خون بہایا اس نے یہ شخص جو ہے کہتا ہے ہوشب نامی شخص سے مسلمان ہے مومین ہے وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ ہوشب میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہر شخص اپنی موت سے پہلے جناب عیسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے گا اور میں دیکھیں وہ یہاں سے کہہ رہا ہے اپنے ظلم اور اپنے ستم کو جو ہے وہ یعنی کس طریقے سے وہ خون بہتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب یہودیوں اور عیسائیوں کو مارتا ہوں جب ان کو قتل کرتا ہوں تو اس وقت میں ان کے لبوں کو دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ ایمان لے رہے ہیں کی نہیں لے رہے ہیں جبکہ میں پاتا ہوں کہ وہ خاموش ہیں ایمان نہیں لے رہے ہیں تو کیا مطلب ہے قرآن کے اس جو آیت ہے قرآن کے یہ وعدہ ہے اس کا کیا مطلب ہوا حوشب نے کہا کہ تم جیسے تعویل کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے یعنی تم جو سوچ رہے ہو کہ ہوت سے اشارہ ہو یا کچھ ہم سمجھ سکیں ہاں تو ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جناب عیسیٰ قیامت سے پہلے زمین کے اوپر تشریف لائیں گے اور اس وقت تمام یہودی اور تمام عیسائی اور تمام وہ لوگ جو جناب عیسیٰ کا انکار کر رہے ہیں اچھا دیکھیں اس ایمان میں جو ہے ایمان سرکار دو عالم یعنی ان کے اوپر بھی ایمان پوشیدہ ہے یعنی اس ایمان میں یعنی اگر وہ ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب سرکار دو عالم کا بھی ایمان لائ رہے ہیں کیوں ایمان لائ رہے ہیں کیونکہ ایمام زبانہ کے سپاہی کے اوپر ایمان لائ رہے ہیں کیوں ایمان لائ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایمان لائ رہے ہیں جو ایمام کی اقدام نماز پڑھنے والا ہے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ زمین کے اوپر تشریف لائیں گے تو اس وقت قیامت سے پہلے اس وقت ہر وہ شخص جو ان کا منکر ہے وہ ان کے اوپر ایمان لے آئے گا اور اس کے بعد وہ امام زبانہ کب یہ تذکرہ ہو رہا ہے اب امام زبانہ تشریف نہیں لائیں اس سے پہلے یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امام زبانہ پیچھے وہ نماز پڑھیں گے اب یہ بات سنتا ہے سننے کے بعد ناراض ہو جاتا ہے غصہ جاتا ہے اس کو کہاں سے تم لے کے آئے یہ بات وہاں ہو تجھ پر تو یہ سب باتیں کہاں سے لے کے آئے تو اس نے معلوم ہے یہ بات میں نے محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب سے ذکر کی ہے اب جیسے ہی جناب محمد اباقی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور یہ بات سنی اس نے تو خود دشمن جو ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ تُو نے پاک و پاکیزہ سرچشمے سے یہ بات لی تو ترحیقت یہ جو اشارہ ہے کہ جناب عیسیٰ کے اوپر سب لوگ ایمان لے آئیں گے یہ اشارہ ہے جناب امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور اور جناب عیسیٰ کے ان کے ساتھی اور ان کی اقدام نماز پڑھنے کی طرف اسی سورے میں اشارہ ہوا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں تو قرآن مجید نے کن دلیلوں کے ذریعے سے واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے بندے ہیں یہ سوال بھی اس کے دو حصے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کا نظریہ یہی ہے وہ پہلے سے بھی ان کا نظریہ وہ جناب عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں قرآن کریم نے یہاں پر آنے کے بعد سخت لہجے میں یعنی اسی میں ارز کروں کہ اسی سورے سورے نیسا کے ایک سو بہتر وی آیت میں دیکھیں استدلال دیں ہیں قرآن کا بہت اہم نقطے کے طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے یعنی عقل کو جھوڑا ہے کیا تو اپنی عقل کا استعمال کرو کم سے کم عقلی گفتگو کرو یہاں پر تم نے کہہ دیا کہ وہ خدا ہیں خدا ایسا ہی نہیں ہوتا ہے خدا کی بھی کچھ صفات ہیں کہنا ہے کہ لَيْ يَسْتَنْكِفَلْمَسِيْحَ اَنْيَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ کبھی جنابِ مسیح نے یہ دعویٰ نہیں کیا کبھی اس بات کا انکار ہی نہیں کیا انہوں نے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں یعنی خود جسے خدا کہہ رہے ہو یعنی خود جنابِ مسیح جنابِ عیسیٰ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یعنی بندہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں اپنے عقل کا استعمال کرو تم خود کہتے ہو کہ جنابِ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ نماز پہتے تھے جنابِ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اسی بات میں جب مناظرہ ہوا امامِ رضا علیہ السلام میں پورا واقعہ نہیں ارز کروں گا وہ اہم نقطہ جو اس مناظرے کا ہے جب عیسائیوں سے امامِ رضا علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمائے ایک جملہ کا انسان عیسائیوں کی عقل کی طرف جو ہے جھوڑتے ہوئے ان کو چونکایا ذرا سے ٹھوکا دیا کہ تم لوگ کہتے ہو جنابِ عیسیٰ بڑے عبادت گزارتے جنابِ عیسیٰ بڑے نماز پڑھنے والے تھے بڑے سجدہ کرنے والے تھے کہتے ہیں ہاں بلکل جنابِ عیسیٰ جب تعریب کر رہے ہیں تو جنابِ عمیر رضا علیہ السلام میں اشارت فرماتے ہیں کہ پھر کس کی عبادت کرتے تھے یہ خدا کیسا خدا ہے جو عبادت کرتا ہے اور اگر عبادت کرتا تو کس کی عبادت کرتا ہے یعنی ان کی عقل ہو یہ بندہ ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا کیوں کہ خدا وہ ہے جو عبادت نہیں کرتا ہے ایک دوسرا جو اس آپ کے سوال کا جو دوسرا جوز ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولای کائنات کے سلسلے میں کہ جو ہیں وہ خدا ہیں مثلا نسائری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولای کائنات جو ہیں وہ خدا علی خدا ہیں اور اس کے بعد جو ہے بعض ہمارے مومنین میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں سادہ لو انسان جو ہے وہ ان کے اس بات میں آ جاتے ہیں اور ان کے لئے جواب ہے سیدھی سیدھی سے بات ہے کہ مولای کائنات پیدا ہو رہا ہے وہ مشہور و معروف جو بھی کعبہ جاتے جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے جو بھی مکہ معظمہ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے وہاں جانے کے بعد حج کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مقصد ہی ضرور ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جگہ دیکھ لے جہاں مولاہ کنات کے لیے در جو ہے وہاں پر در بنی تھی یعنی یہ در اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر کوئی پیدا ہوا تھا دیکھا جب پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پیدا ہونے والی شاید جو ہوتی ہے مخلوق ہوتی ہے وہ خالق نہیں ہوتی ہے اس کے بعد خود امام سجاد علیہ سلام جو ہے وہ خدا کی صفت لم یلید ولم یولید خدا کی صفت لم یلید ولم یولید اس سے کوئی پیدا ہوا ہے یعنی اس طریقے سے یعنی وہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے لم یلید یعنی اس سے یعنی یہ تولید نسل جو ہے یعنی جیسے کہتے ہیں کہ نسل کو آگے بڑھانے اس سے نہیں ہوا ہے خالق سب کا ہے والد نہیں ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے اچھا وہاں پہ امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خود سجاد آپ کا لقب ہے اس لیے کہ آپ اتنے سجدے کرتے ہیں زین العابدین عبادت کی زینت عابدین کی زینت ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی سوال کرتا ہے مولا کی عبادت کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم نے جو ہے مولا کی عبادت دیکھی ہوتی علیب نے ابھی طالب میرے جہد عبادت کی عبادت دیکھی ہوتی تو تم یہ دیکھنے کے بعد تاجیب نہ کرتے میری عبادت دیکھنے کے بعد تم تاجیب نہ کرتے اب یہاں پہ تذکرہ کریں کہ اتنے بڑے عبادت گزارتے وہ اب اس کا مطلب یہ جو عبادت گزار ہے اتنا بڑا وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے وہ عابد ہو سکتا ہے وہ بندہ ہو سکتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے یہ وجہ ہے شاید کہ پیر میں تیر لگے جب تو کہا گیا کہ مسلح عبادت جزاک اللہ قبلہ چونکہ اب مولا کائنات کی گفتگو آئی گئی اور ان کا تذکرہ ہو گیا ہے تو ابھی جو اس کے بعد جو سورہ ہے ہمارا سورہ مائدہ اس میں ولایت کا تذکرہ کیا گیا ہے تھوڑی سی اگر ہمارے ناظرین کے لیے ولایت پہ گفتگو ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا یہ وقت حالانکہ بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس اور یہ ایسا موضوع ہے جس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے میں بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے خدا نہیں خدا نہیں ہے مولا ہے اور ولایت کے معنی ہوتے ہیں سرپرستی کے ولایت کے معنی ہوتے ہیں مکمل تصرف کے ولایت کے معنی ہوتے ہیں کہ مکمل طور پر انسان کے اوپر مولا کا اختیار ہے اذن خدا یہ مستقل نہیں ہے سادہ لوہ لوگ یہی سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو سورٹ پلٹا دیا جب دیکھو چاند ان کے مثلا قبضے میں ہے ستارہ ان کے قبضے میں ہے تو یہ خدا ہے ہاں یہ کہ یہ خدا ہو گئے ہیں یہ جب چاہے یہ ولایت ہے دریقت حق کے ولایت جو ہے دریقت یہ جو پاور اللہ نے دیا ہے اپنے خاص بندوں کو آئمہ کو انبیاء کو جو خاص یہ جو ولایت کا حق دیا خاص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ جو ہے وہ یہ اقرار لے رہے ہیں کہ کیا ہم جو ہے تمہارے نفسوں کے اوپر میں اولا نہیں تمہاری جانوں کے اوپر یعنی جو مولا ہے وہ جان مال عزت عبرو ہر چیز کے اوپر اختیار اور تصورف کامل لگتا ہے مولا ایک مرتبطہ نہیں ہے مولا ایک کائنات کائنات کا مولا ہے کائنات یعنی ہر وہ چیز جو مارز وجود میں جو موجود ہے ہر وہ شہ جو موجود ہے اس کے یہ مولا ہیں مولا ایک کائنات ابتہ جب تک یہ خدا سے متحصیل ہیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو مستقل نہیں جان سکتے ہیں ہم کہیں مولا ہے کہنا خدا سے ہٹ کے اگر ان کا تصور کیا جائے نہیں احسن تصور ناممکن ہے یہ احسن محال ہے کہ انکار خدا ہو جائے گا اسی صورت میں خدا کے انکار مستقل نہیں ہے خدا کے مقابلے میں نہیں ہے خدا کے زمن میں ہے یعنی خدا ہی اجازت دی ہے خدا نے ان کو یہ پاور دیا ہے خدا نے ان کو یہ حق دیا ہے خدا نے حق کے ولایت ان کو دیا ہے خدا نے ان کو مولا بنایا ہے اب ان کا اختیار ہماری جان کے اوپر ہے ہماری مال کے اوپر ہے ہماری عبرو کے اوپر ہے ہماری عزت کے اوپر ہر چیز کے اوپر ان کا اختیار ہے اب یہ جو کہیں گے وہ ہمیں کرنا پڑے گا کائنات کے ذرے ذرے پہ ذرے ذرے علیوم اکمل تلکم دین کوئی جو آیت سورہ مائدہ میں آئی ہے اتمام تلکم نعمتی میں نے تمام نعمتیں جو ہیں وہ تمام کر دی ہیں یعنی علی یہ ولایت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت شاید یہی وجہ ہے لیکن علماء نے اس سورہ مائدہ کا نام جو ولایت رکھا ہے یعنی مہور اور مرکز جو سورہ مائدہ کا ہے وہ یہی مسئلہ ولایت ہے اور مولای کائنات علیہ السلام کے مولا ہونے کا یہ مسئلہ ہے قبلہ بہت دلچسپ گفتگوہ ہماری ہو رہی ہے ہم اپنے پروگرام کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہوئے ہیں روکتے ہیں ناظرین وقت ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کے بریک کا ہم پھر آپ کے صاحب نے اسی گفتگوہ کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ہے